غصے میں بول دیئے اس طرح سے کسی بھی محل میں طلاق تو غصے میں بھی ہو جائیں گے یادرکیاں یہ الفاظ غصے میں بولے اور نیت طلاق کیا تو ہو جائیں گے اس لئے میں نے بولا مرد ہی بولیں گا اس کا انٹینشن کیا تھا اگر طلاق دینے کی نیت سے بولا جاؤ تمہارے ماں کے پاس تو ہو جائیں گے اگر غصے میں طلاق لفظ بولا تو بھی ہو جائیں گے عورت کا کچھ بھی لفظ بولنے سے نہیں ہوتا کیونکہ عورت کے لئے طلاق نہیں اس کے لئے خلا ہے وہ کتے بار بھی طلاق بولے طلاق نہیں ہوتی عورت کے لئے خلا ہوتا سپریشن اور ڈیورج اس کو بولیں گے اور مرد کے لئے طلاق لفظ ہے تو طلاق صرف مرد دے سکتا ہے عورت ڈیمانڈ کرتی خلا سپریشن بولیں گے اس کو انگلیش تنگیر ڈیورج نہیں ہوتی ہے اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لئے ہماری ویڈیوز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن نمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جوڑنے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیس کو سرچ کریں جزاک اللہ